سلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ہمیں آجبل جی سر جیساکم اللہ و خیرہ ہم کرتے ہیں اپنی کلاس شروع اللہ رب العزت کے عظیم اور بابرکت کلام سے ہم صورت العصرہ پڑھ رہے ہیں اور آج میں پڑھنی ہے انشاءاللہ ورس نمبر 33 آپ ورس اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَغْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَدْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا صدق اللہ العلي العظیم اشلی ورسز میں ہم نے پیرنس کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا وہ سیکھا پھر لیجوز کے ساتھ فرنس کے ساتھ اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ فقیروں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے وہ ہم نے دیکھا اور پھر اپنے اولادوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا یعنی ان کو رائٹ لیو دینا ہے یہ بھی ہم نے سیکھا تو یہاں یہ بھی بتا دوں کہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو رائٹ لائف دیتی ہے that is قرآن دنیا کی واحد ریلجیس بک جو رائٹ لائف دیتی ہے سب سے پہلے رائٹ لائف جو دیا وہ قرآن نے دیا کیونکہ ابھی بھی جتنے بھی اتنی ڈیموکریسیز جتنے بھی ہیں ہر ایک ڈیموکریسی کہتی ہے ہم ہر ایک فنڈیمنٹل رائٹ دیتے ہیں اپنے ناغریکوں کو اپنے شہریوں کو لیکن بیسک رائٹ یہ کسی بھی کنٹری میں نہیں دیا جاتا اگر اسلامی کنٹری ہوگی یہ بس اسلامی کنٹری میں اولاد قتل کرنا ایک بہت بڑا جرم مانا جائے گا قتل مانا جائے گا اور یہ اور کہیں نہیں ایسا مانا جاتا تو رائٹ لائف اسلام دیتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اڈلٹری کے قریبی نہیں جانا ہے اور آج جو اللہ فرماتا ہے وہ قصاص کی آئیت قصاص مطلب بدلہ ریوینج لینے کی آیت اللہ فرماتا لیکن ہم رولز پڑھ رہے ہیں سورت بنی اسرائیل رولنگز ہے اس میں اس لئے میں نے اس چپٹر کو سیر کیا تھا پہلے پڑھنے کے لئے جس جان کی حرمت اللہ نے رکھی ہے حرمت مطلب جس کو قتل کرنا حرام ہے مسلمان کے لئے مسلمان کا خون حرام ہے مسلمان کے لئے مسلمان کی جان مال دہولت عزت یہ سب حرام ہے اس طرح سے مسلمان کے لئے کسی نون مسلم کا بدوٹ اینی ریزن اس کی جان حرام ہے انہیں اسلامی کانٹری ہے اس میں کوئی نون مسلم بھی رہتا ہے کوئی بندہ رہتا ہے جب تک کہ وہ آپ کے ساتھ لڑے نہیں کتال نہ کرے آپ کو کوئی حق نہیں آپ اس کو مار دل تو انسانیت یہاں بھی رائٹ لیو ہے دیکھیں کہ رائٹ لائف ہے اللہ فرمتا وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقْ اَنڈ دو ناٹ کل اینی باڈی جس کا کھون اللہ نے حرام کر دیا جس کی حرمت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہو اس کو قتل مت کرو إِلَّا بِالْحَقْ انہیں کی ناحق نہ مارو ایکسپٹ کہ تمہار لئے جائز بن جائے تو مارو جائز بننے کی صورتی اور چکوں پر کب کب کر سکتے ہو نئی کتال کرنے تو ہر ایک کنٹری میں ہے نا گناہوں کے لئے گناہوں کے لئے گناہوں کے لئے گناہوں کے لئے کسی گناہ کی سزا تو سزائی موت ہوتی ہے فخانسی ہوتی ہے مرقید ہوتی ہے اس طرح سے جب یہ ضروری ہو کسی کو مارنا تب مارو ورنہ نہیں مارو وَمَا قُتِلَ مَظْلُومَ اور جس کو مظلوم ہو کے قتل کر دیا گیا جو بندہ بے گناہ مارا گیا فَقَدْ جَعَلْنَا پس ہم نے بنایا لِوَلِيِّهِ اس کے ولی کے لئے اس کے وارث کے لئے اس کے حیر کے لئے سلطانہ ہم نے اس کو قابو دے دیا ہم نے اس کو رائٹ دے دیا ہم نے اس کو یہ قوت یہ قدرت دی کہ وہ اس کا بدلہ لے کہ وہ اپنے مرے ہوئے معرس کا بدلہ لے جو مان لے جی اگر کوئی شخص مرا تو اس کے بیٹے کو یہ حق ہے یا اس کے بھائی کو یہ حق ہے اس کے باپ کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے مقتول کا بدلہ لے اگر اس کو بے گناہ کسی نے مارا تھا تو اس کا بدلہ لے سکتا ہے ہاں اگر وہ سزائی موت کا حق دار تھا اگر وہ بے گناہ نہیں تھا پھر اویسلی پھر اس کی وہ سزا تھی اگر اس کو بے وجہ مارا گیا تو یہ اس کے وارثین کا حق ہے کہ وہ تو اس کو چاہیے کہ وہ بدلہ لینے میں قتل کرنے میں زیادتی نہ کرے حد سے تجاوز نہ کرے حد سے بڑے نہیں غلط بدلہ نہ لے یعنی کہ جس نے قتل کیا اسے کو قتل کر دیا جائے گا جس نے بے گناہ مارا تھا اسے کو مارا جائے گا اب ایسا نہیں کہ اس علاقے میں کسی بھی بندے کو اٹھا کے مارا یا ایک کی بدلے دس لوگوں کی جان لے لو نہیں ایسا بھی نہیں ہوگا ایک قتل کے بدلے ایک قتل ہوگا ٹھیک اگر کسی نے کسی کو بے گناہ مارا تو اس کے وارثین کو یہ حق ہے کہ وہ اس قاتل کو مارا لیں ان کو حق دیا ہے اللہ نے منڈیٹری نہیں ہے یہ معافی بھی کر سکتے اور معاف کرنا بہتر ہے معاف بھی کر سکتے بٹ ان کا یہ بہرحال رائٹ ہے کہ یہ واپس قدل کر سکتے ہیں انہو کان منصورہ اس کو چاہے کہ یہ حد سے تجاوز نہ کرے یہ حد سے بڑے نہیں انہو کان منصورہ بے شک اس کی مدد کی جائے گی بے شک اسی کی مدد ہونی ہے یعنی جس کے ساتھ ظلم ہوا اس کی تو مدد ضرور ضرور ہوگی دیکھیں بات کے یہاں پہ ہمیں کچھ چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا نَفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ کسی کو بے گناہ مارنا ناجائز ہوگا حرام ہوگا وَمَا قُتِلَ مَظْلُومًا اور جس کو بے گناہ مارا گیا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانَا تو اس کے وارث کو اس کے حید کو اللہ تعالی نے رائٹ دیا ہے حق دیا ہے کہ وہ اس کا بدلہ لے یعنی یہاں پہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ حق کس کو ہے بدلہ لینے کا اس کے وارث کو یہ کون سا وارث ہوتا ہے بلکل وہی وارث جو وراثت میں وارث ہوتا ہے وہ بہت سارے لوگ ہیں مجھے بھی اس میں ڈسکشن نہیں کرن انشاءاللہ کبھی اللہ نے چاہا تو بتا دیں گے یہ کون کون وارث ہو سکتا ہے سب سے قریبی جو ہوگا وہ سب سے اسی کو حق ہے بدلہ لینے کا اب جس کا کوئی بھی نہیں ہوگا اب بدلہ لینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ حق سے تجاوز نہ کریں بدلہ لینا ہے اس کو ایک جان کے بدلے ایک جان جس نے قتل کیا اسی کو مارنا ہے ایسا نہیں کہ کسی اور نے قتل کیا تھا تو کسی اور کو مارنا لیں گے ایسا بھی نہیں ہوگا انہو کان منصورہ بے شک اسے کی مدد ہونی ہے کس کی مدد ہونی ہے یہاں پہ کون ہے انہو کان منصورہ یہ خود ذمیر کسی طرف لوٹ رہی ہے جس کے ایسا ظلم کیا جائے اسی کی مدد کی جائے گی یا پھر ولی کی مدد کی جائے گی کہ اگر واقعی اس کا مقتول بے گناہ مارا گیا تھا یا اگر اس نے اب تجاوز کیا حق سے اگر اس نے اب بدلہ لینے میں حد پار کر دی تو پھر مدد کس کی کی جائے گی اب قاتل کی جس کے خلافت حد پار کر دی گی شکنڈ سٹیج میں یعنی جس کے ساتھ بھی جس سٹیج پر ظلم ہو جائے گا اس کی ہی مدد ہوگی اس کی ہی مدد ہونی ہے اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو دین مدین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین الکریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلا علیہ واسخابہ تو چلے جی کرتے ہاں اپنی گلاس شروع چلے چلے افلا آپ بتا دیں کیا پڑھا ہم نے پچھلی کلاس میں اسلام علیکم سر علیکم السلام ورحمت اللہ ہاں سر ہم نے دیکھا تھا جو سلاسی مجرد سے جو ہمارا بنتا ہے تو وہ ہمارا مف 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 ملون کی وزن کیا بنتا ہے بھائی کیا بنتا ہے مف ملون کی وزن اس میں ضرف ہاں پورا پورا بھولا کرے اس میں ضرف جو بنتا ہے وہ مف ملون کی وزن پر ہوتا ہے لیکن ہمارے کچھ ایسے ورڈز ہیں جو قرآن مجرید میں یوز ہوئے ہیں لیکن وہ خلاف ایک یاس یوز ہوئے ہیں مطلب کہ ہمارے رولز کی ایکسپشنز آجاتی ہیں اس میں ہم نے تھرٹین ورڈز پڑھے تھے اور پھر دیکھا تھا جو اس میں جو ہمیں اس میں ضرف ہے ان کا جمع یہ نا اس میں ضرف ہے ہاں ان کا جمع مفاعلون کی وزن پر آتا ہے اور گیر منصرف ہوگا وہ پڑھا تھا چلے ماشاء تو کل میں لاکہ ہم صفتیں صرف ہم اسمائی مشتقہ پڑھ رہے تھے اس میں سے ہم نے یہ تمام اسمائی مشتقہ کمپیل کر لی اب ہم اس میں ضرف پڑھ رہے تھے تو اس میں ضرف میں تھوڑی سی باتیں مجھے کرنی تھی وہ میں سیدھے یہاں پہ لائیا ہوں وہ ہم یہاں دیکھ لیں گے یہ ہے کشی گردانے جو ہم نے دیکھنی ہے ابھی انشاءاللہ پھر ہم ابھی اپنا ایک نیا ٹاپک سٹارٹ کر لیں دیکھیں یہ ہے اسمائی ضرف مفتول عین کی گردان اگر ہم اسمائی ضرف بنائیں گے اور کیا یہ ویزیبل ہینڈ ہونا یہ ویزیبل ہینڈ ہونا یہ اسمائی ضرف مفتول عین کی گردان ہے اگر ہم اسمائی ضرف بنائیں گے مفتول عین سے اس طرح سے بنائیں گے مفعلن 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 ٹھیک مفعلن کرنے کی ایک جگہ یا وقت یہ کیا ہوگا سیگہ واحد اسمی ضرف مفعلن کرنے کی دو جگہیں یا دو وقت سیگہ تصنیہ اسمی ضرف مفعلن کرنے کی بہت سی جگہیں یا وقت سیگہ جمع اسمی ضرف مفعلن تھوڑا کرنے کی ایک جگہ یا وقت یعنی یہ اس میں مسگر ہوگا اس کی تذکیر ہو جائی تھوڑا کرنے کی ایک جگہ تھوڑا کرنے کا ایک بات اس طرح سے اگر ہم اس میں مقصولہ عین سے گردن بنائیں گے تو مفعیلون مفعیلانی مفعیلون اور مفعیلون بلکل ویسے ہی جیسے ہم نے کل پڑھا تھا اسی طریقے سے بننے گا تو یہ اس میں اتنی سی بات ہمیں کرنی تھی وہ ہم نے کر لی اچھا یہاں پہ مجھے شاید جان نہیں رہا ہے میں نے شاید اس میں تفضیل میں ہم نے اس میں تفضیل میں تذکیر کا سیگہ نہیں لکھا تو اگر ہم اس میں تفضیل اس میں تفضیل سے مصقر بنائیں گے مصقر اگر بنائیں گے تو وہ جمع کے کیس میں افعیلون کے وزن پر آئے گا افعیلون کے وزن پر آئے گا اس کا ترجمہ کیا ہوگا تھوڑا سا زیادہ کرنے والا ایک مرد تھوڑا سا زیادہ کرنے والا ایک مرد اور اگر ہم معنی سے بنائیں گے تو فعیلہ بنے گا فعلا سے فعیلہ یوں بنائیں گے ترجم کیا ہوگا تھوڑا سا زیادہ کرنے والی ایک عورت چلیں اب ہم اپنے ٹاپک نیا شروع کرتے ہیں کیونکہ یہاں فعیلہ تعجب آپ دیکھ رہے ہوں گے فعیلہ تعجب ایکسکلمیشن جب ہم نہ کس چیز کو دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں تو وہ حیرانگی ہم اپنے سینٹنسز میں کیسے ظاہر کر لیں گے اگر آپ دیکھیں گے واہ کیا خوبصورت بچہ ہے کتنا عظیم بچہ ہے کتنا مہنتی ہے تعجب کے ساتھ جب ہم کہیں گے وہ کتنا نیک ہے تو اس طرح سے ہم یہ والی فیلن کیسے ظاہر کریں گے وہ ذرا دیکھ لیں گے ہم سکھیں گے فیالے تعجب اشار ظرف اور اسم ظرف کی ڈفرنس بھی بتانیے چلے جی وہ بھی بتا دیتے ہیں ایسا کرتے ہیں ذرا فور اسم ظرف کی ڈفرنس جو ہے یہ آپ لوگ کے لیے ہون وک ہے آپ لوگ یہ کر دیجئے گا جب نہیں آئے گا تو پھر میں بتا دوں گا انشاءاللہ آپ لوگ ذرا فور اسم ظرف کی ڈفرنس جو ہے یہ آپ کے لیے ہون وک ہوگی آپ لوگ خود یہ بتا کر کے مجھے بولئے گا اگر نہیں بول پائے تو پھر میں انشاءاللہ یہ نیکس کلاس میں بولوں گا ابھی ہم سار کریں گے فیلے تاجو فیلے تاجو جس میں ایکسکلیمیشن ہو ایکسکلیمیشن ایک ایسا فیل ہے وہ فیل جو کسی چیز پر تاجو ظاہر کرے ظاہر کرے ہم کہتے ہیں نا ہم جیسے کہتے ہیں کیا ہی خوبصورت بچہ ہے خوبصورت بچہ ہے جب چھوٹا بچہ کوئی دہتے ہیں تو بولتا ہے کیا ہی خوبصورت بچہ ہے تو یہ تاجو بھینس کیا ہی خوبصورت بچہ ہے ایکسکلیمیشن ہے اس طرح سے اگر عربی میں اس کی میں ایکسکلیمیشن دوں ابھی ہم سکھیں کیسے بنائیں گے میں اسی چیز کو کہہ سکتا ہوں ما احسن ہو یا جیسے ما احسن ہو وہ کتنا حسین ہے وہ کتنا خوبصورت وہ کتنا حسین ہے یا پھر ایسے اگر میں اسے چیز کا اگر میں ترجمہ کروں تو یوں لکھ سکتا ہوں ما احسن کیا حسین بچہ ہے کتنا حسین بچہ ہے وہ کتنا حسین بچہ ہے تو اس طرح سے ما احسن ہو اس طرح سے ہمیں کر دیتے ہیں تو فیلے تاجو بنانے کا کیا طریقہ ہے فیلے تاجو کا سٹرکچر جو یہ ایکچولی تین سٹرکچرز پہ آتا ہے اس کے ہم تین سٹرکچرز بنا سکتے ہیں میں ہم رکھتا ہوں اس کے تری سٹرکچرز ہیں پہلا جو اس سے ہم بنا سکتے ہیں ہم بنا سکتے ہیں ما احف علا دیکھیں ما افعلا فالوڈ بائی اس کے بعد کیا ہوگا ما افعلا ضمیر یا پھر اسم ظاہر منصوب پس میں شارٹ میں بتا رہا ہوں کیسے ہوگا ما افعلا اس کے بعد لکھیں گے ضمیر یا اسم ظاہر منصوب ضمیر منصوب یا اسم ظاہر منصوب اس کے بعد جو کچھ بھی آئے گا حالت نصب میں ہوگا یا ضمیر ہوگا یا اسم ظاہر وہ واحد تصنیع جمع وہ کچھ بھی ہو سکتا ما افعلا اس کے ساتھ اس ہوگا اسی طرح سے ہم دوسرا طریقہ جو ہوگا ہم لکھیں گے افعلا یہ سمجھا رہا ہے پلیس انمر کریں ملینہ سمجھا رہا چاہیں جی سر افعلا اس کے بعد لکھیں گے ہم ضمیر یا اسم ظاہر اب کیا ہوگا اس کا اعراب اس کا اعراب کیا ہوگا جی مجرور مجرور کیوں ہوگا مجرور بی کی وجہ سے بلکل یہاں حرف جربا لگا ہے یا پھر تیسرا طریقہ بنانا ہے تیسرا طریقہ ہم کہہ سکتے ہیں سمپلی فاعلا فاعلا اس کے بعد ہوگا ضمیر یا اسم ظاہر معروف میں نے لکھے ہیں اس پریورٹی میں جیسے یہ اکثر یوز کیا جاتے ہیں اس کو میں فائی سٹارز دیتا ہوں اس کو میں تین سٹاری دیتا ہوں اور اس کو میں ایک سٹار رہی دیتا ہوں اس پر لیسٹ یوزڈ اور جو سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے وہ ہے ما افعلا اس وزن پہ یا پھر افعل بی تو یہاں پہ میں ان تین کے بارے میں ایک بات کرتا ہوں اس میں ظاہر یا پھر زمیر واحد تصنیہ جمع مذکر مؤنس کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے نہیں سب کے لئے ویلڈ ہے بس ہی سٹرکٹرز اس طرح سے ہم پھر یہ تاجو بنائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک پھر ایزامپل جیسے میں کہوں دیکھیں اگر میں کہوں نون سوا درواز سے یعنی نسرن اسے مدد کرنا ہو گیا اسے اگر میں کہوں اس نے کتنی مدد کی کیا مدد کی اس نے اب اس کے بعد ایک زمیر منصوب لگیں گے اس طرح سے ہم لکھیں گے اس نے کتنی مدد اب آپ کہیں گے اس میں تو زمیر آلڈی ہے پھر کیوں زمیر لکھنی ہے بھئی یہ سٹرکٹر ہے خیل تاجوب کا ٹھیک اگر ہم یہاں پہ ہا زمیر نہیں لکھیں گے تو پھر وہ ما انصر بنے گا وہ تو پھر نیگیٹیو فیل بنے گا نیگیٹیو ہو بنے گا ما انصرہ اس نے مدد نہیں کی ہم یہاں پہ لکھیں ما انصرہ ہو اس نے کیا ہی مدد کی اس نے کتنی مدد کی اس طرح سے یا پھر ہم لکھ سکتے ہیں ما انصرہ زائدن ٹھیک ما انصرہ زائدن نے زائدہ کیا مدد کی زائد کیا مددگار ہے کیسا مددگار ہے زائد زائد نے کیسی مدد کی اس طرح سے یہ سمجھ آئی جی اسی طرح سے افعل بے اس کے بعد پھر آپ زمیر حال لگائیں یا پھر جو بھی زمیر ہوگی کا کہ جو بھی ہوگی آپ کس پرسن کے بارے میں بات کریں پرس پرسن شکر پرسن جو بھی ہوگا یا پھر اس میں ظاہر مجرور آپ لگا دیں گے تو اس طرح سے ان تینوں طریقوں سے ہم بنا سکتے ہیں فعلیت عجب لیکن کنڈیشنز ہیں فعلیت عجب بنانے کے کیا ہے جی میں پھلتا ہوں کنڈیشنز فعلیت عجب کنڈیشنز فعلیت عجب جیسا مجھ آرہا ہے جی جو میں بول رہا ہوں کیا مجھے زیادہ اگزامپل دینی چاہیے مدینہ مجھے اگزامپل زیادہ دینی چاہیے کیا نو سر چلے چھیک ہے دیکھیں اگر ہم کنڈیشنز کیا دیکھیں تو میں یہ لکھوں گا سیم کنڈیشنز اس کی کنڈیشنز وہی ہیں اس اس میں تفضیل چلے منظر بتا دیں مجھے اس میں تفضیل کی کیا کنڈیشنز اسلام علیکم سر والیکم سلام سر پہلے تعم ہونا چاہیے اسرٹیو مصبت معروف بس بس بتائے سعید صاحب کیا کیا ہونے چاہیے ایک تو یعنی جامد نہیں ہونا چاہیے متصرف ہونا چاہیے چھیک ہے متصرف ہونا چاہیے مصبت ہونا چاہیے معروف ہونا چاہیے اور اس میں کمپیریزن لوجکلی پاسیبل ہونا چاہیے سرورو تین کنڈیشنز اور ایکسٹر سب سے پہلے میں نے کہا تھا دام ہونا چاہیے اس کے بعد ہم نے متصرف ہونا چاہیے اس کے بعد ہم نے کہا تھا مصبت ہونا پوزیٹیو ایس او ٹیو ہونا چاہیے اس کے بعد ہم نے کہا تھا معروف ہونا چاہیے اس کے بعد ہم نے کہا تھا لوجکلی ایکسکریمیشن پوسیبل ہونا چاہیے وہاں کم پیزن تھا تو یہاں ایکسکریمیشن ہوگا پوسیبل ہونا چاہیے یہ کتنی ہو گئی یہ پانچ ہو گئی اور پھر سکسٹ ون میں نے کہا تھا یہ سلاسی مجرد ہونا چاہیے سلاسی مجرد ہونا چاہیے اس کے بعد ہم نے کہا تھا اس میں رنگ عیب کہ مانا نہ پائے جائے مانا نہ ہوں اور پھر تیست آخری والی کیا تھی کہ اس سے جو صفت مشبہ کا سیگا صفت مشبہ کا سیگا کس کے وزن پہ افعلو یا فیر فعلانوں کے وزن پر نہ آنا فعلانوں کے وزن پر نہ آتا ہو آپ لوگ یاد نہیں رکھتے ہیں وزن پر نہ آتا ہو جتنا ٹائم مجھے ہوا ہے نہیں یہ یاد کر کے اگر آپ لوگ انہیں تب پڑا ہوتا اور اس عمر میں پڑا ہوتا تو پھر کیا ہے ایکسپرٹ کر سکتے ہیں پھر آپ سے دو دن کا یاد نہیں رہتا تو پھر شہ سالوں کا تھوڑی یاد رہے گا ہم نے یہ کہا تھا جو پہلی والی یہ پانچ ہے جی ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر پہلی والی پانچ کنڈیشنس نہ پائی جائے تو کیا ہوگا پھر اگر یہ والی نہیں پائی جائے تو کیا ہوگا پھر صرف فعلی تاجب نہیں بنی گا مطلب یہ مست ہے مست کنڈیشنس اور فعلی تاجب فعلی تاجب یہ پانچ کنڈیشنس اور یہ تین کیا ہیں جی یہ ہے مست کنڈیشنس یہ ہے مست کنڈیشنس اور فعلی تاجب with above given structures جو ہم نے اوپر تین سٹکچر پڑھ لیا ہے فعلی تاجب کے تو یہ ان میں ہونے چاہیے اگر یہ نہیں پائے جائیں گے تو پھر فعلی تاجب بنے گا لیکن کسی دوسرے سٹکچر بات یہ والے کسی بھی سٹکچر کے لیے مست ہے یعنی یہ تو ہونی ہونے چاہیے تبھی فعلی تاجب بنے گا اگر یہ پانچ کنڈیشنس نہ ہوئی تو فعلی تاجب بنے گا نہیں اور یہ والے جو تین کنڈیشنس ہیں یہ ایک کنڈیشن دوسری کنڈیشن اور یہ تیسری کنڈیشن اگر تین کنڈیشنس آئی جائیں گی تو اوپر والے انہیں م افعالا افعالبے اور فعول کے وزن پر فیلے تعجب بنے گا اور اگر یہ تین کنڈیشنز نہ پائی گئی تو فیلے تعجب ان پر نہیں بنے گا بٹ بنے گا اگر اوپر والی پانچ کنڈیشنز نہیں پائی گئی تو فیلے تعجب بنے گا ہی نہیں اور اگر نیچے والی تین کنڈیشنز نہ پائی گئی نہ پائی گئی تو پھر کیا ہوگا اوپر والی پانچ تو مست ہیں کسی بھی حال میں ہونی چاہیے اب نیچے والی تین کنڈشن پر بات کر لیے اگر یہ پائے گئے تو اوپر والے دیئے گئے آہ آہ سٹرکچرز پر بنے گا اگر نہیں پائے گئے تو پھر تو پھر این سٹرکچرز پر تیرے تاجوب نئی بنے گا میں یہاں پر اکھتا ہوں چلے چلے یہ جو یہ والی کنڈشنز ہیں ان کا میں نام رکھتا ہوں سٹار دبل سٹار میں پر اکھتا ہوں دبل سٹار کنڈشنز اگر یہ سیٹسپائی ہوئی ورم ہے تو پھر کیا ہوگا جی پھر پھیلے تاجوب کا سٹرکچر کیا ہوگا پھیلے تاجوب کا سٹرکچر کیا ہوگا جی سٹرکچر کیا ہوگا یا تو ہوگا پھر ما افعلا ما افعلا پھر اس کے بعد ضمیر یا ظاہر اس میں ظاہر منصوب ایک ایفہ دوسرا افعلا بے افعلا بے ضمیر یا ظاہر مجرور یافر فاولا ضمیر یا ظاہر مرفوع چیک اور اگری سٹسپائیڈ نہ ہو نوٹ سٹسپائیڈن ورب نوٹ سٹسپائیڈن ورب پھر کیا ہوگا اب پھلے تاجوب کا سٹرکچر دیکھ لیں گے پھلے تاجوب کا سٹرکچر دیکھیں گے پھلے تاجوب کا سٹرکچر کیسے آئے گا پھر جی پہلا سٹرکچر ہم یوز کریں گے ما اشدہ ما اشدہ اس کے بعد ہم لائیں گے مصدر نکرہ ایفلام کے بغیر جو مصدر ہوگا اس طرح سے مصدر لائیں گے جس کے ساتھ ایفلام نہیں رکھیں گے ایسے مصدر اکثر نکرہ ہی ہوتا ہے مصدر نکرہ منصوب منصوب ایکزامپل ما اشدہ استقامتا وہ کس قدر جرت والا استقامت والا ہے ایکزامپل ما اشدہ اشدہ استقامتا وہ کس قدر جرت والا ہے کس قدر استقامت والا ہے کس قدر استقامت والا ہے اس طرح سے یوں ہوگا اس کا درجمہ یہ تو ایک طریقہ ہوگا ہے بنانے کا شاہدار میٹنگ ہم لوگ پھر سے جائن کریں گے کچھ منٹس کے لئے میں یہ تابق بھی ختم کرنا چاہتا ہوں یا فیر ہم یوز کر لیں گے اشدد اشدد بے اس کے بعد ہم لائیں گے ضمیر یا فیر ظاہر ویسلی وہ مجرور آئے گا اشدد بے کے بعد یہاں تو اپنے ایک مسوری یہاں بھی تو مسدر آئے گا ہم نے کہا یہاں ہم لکھیں گے اشدد بے مسدر جو بھی ہوگا مسدر اور پھر خینلی اس کے بعد ضمیر یا اس میں ظاہر یا اس میں ظاہر لیکن وہ مجرور آئے گا مجرور اگر میں اس کی دوں گا جیسے اشدد بے ام یہی اشدد بے ام یہی وہ کس قدر اندہ ہے ہاں بلائنڈ ہاں بلائنڈ اپ کسی بھی جو سلاسی مجید بھی ہو کر اس میں اگر سلاسی مجید بھی کوئی بھی آپ کے پاس کوئی بھی یا غیر سلاسی مجرد آپ کے پاس کوئی بھی وہ بھی ہے آپ انڈو میں سے آپ کسی بھی سٹریٹس سے اسے بنا سکتے ہیں ٹھیک یا پھر اگر آپ دیکھیں گے اس میں رنگ یا معنی کے حاصل رنگ یا آئر کے معنی پائے جاتے ہو ایزامپل سپوز میں یہاں پر لکھتا ہوں اشدد بے اشدد بے حمرت زائدن زائد کس قدر سرخ ہے خورت زائد اس طرح سے زائد کتنا سرخ ہے زائد کتنا سرخ ہے کتنا لال ہے تو اس طرح سے ہم یہ بنا لیتے ہیں جی کہ اس کی میں گردان بتاتا ہوں ہم یہاں پہ قیل تاجک کی گردان کریں گے دیکھیں مَا اَفْعَلَهُ یوں لکھا جائے گا مَا اَفْعَلَهُ یا فیر اَفْعِلْ بِهِ اس طرح سے فَعُولَ یہ گردان ہو گئی ترجمہ سب کا یہی ہوگا جہاں پہ میں نے جو فَعُولَ ہے نا فَعُولَ کے بعد ہم میں نے ہم لکھا ہم زمیر بھی لکھیں گے فَعُولَ کے ساتھ ہم زمیر نہیں لکھیں گے اگر ظاہر لکھنا ہو تو ظاہر لکھیں گے ورنہ زمیر اس میں موجود ہے فَعُولَ کی کیس میں اسی طرح سے یہ ہم بھی فَعُولَ کے ساتھ زمیر نہیں لکھی جائے فَعُولَ زائدوں لکھیں گے بس جب زمیر مراد ہو تو پھر اس میں زمیر خود بخود ہوگی ٹھیک ہے جی فَعُولَ بس اتنے رکھیں گے ان تینوں کا ترجمہ کیا ہوگا کیا ہی اچھا کیا اس ایک مرد نے تینوں کا ہی ترجمہ ہوگا تو سیگا کیا ہوگا ان تینوں کا سیگا ہوگا واحد ملکر واحد ملکر ٹھیک مولنس کے لئے بھی ایسی یوز کی جائیں گے پھر اینیویز مولنس کے لئے اگر آپ کو کرنا ہوگا تو پھر یہاں پہ مَا افْعَلَت اس طرح سے نا مَا افْعَلَتْحَا ایسے لیکھیں گے مَا افْعَلَتْحَا يَا فَعُلَتْ یہاں آئے گا تو یہ افْعَلْبِحِ ایسے آئے گا اس میں افْعَلْبِحَا آئے گا باقی کچھ بھی نہیں باقی چینج نہیں ہوگا افْعَلْبِحَا میں پھر ایسے ہم چینج کر لیں گے ٹھیک تو گردان اس کی اتنی سے لکھی جاتی ہے اس کی میں ایکزامپل دوں گا ایک ایک صحابی ہے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ایک نات ہے ان کی ایک نات تھی میں بول گئے ٹائم پہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلَدِ النِّسَا خُلِقْتَ مُبَرَعًا مِنْكُلِّ عَيْبٍ كَعَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَاتَ شَا وہ فرماتے ہیں میں لکھتا ہوں میں لکھتا ہوں وَأَحْسَنُ مِنْكَ وہ نے یہ نات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی اور ان پہ شر کا فتحہ نہیں لائے گا اگر آج کوئی پڑھے گا تو اس کو مشتی کرنا دیا جائے گا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَدْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَا تَلِدْ النِّسَا بنے گا پھر جب اس کو ملائیں گے تَلِدْ النِّسَا پڑھ سکتا ہوں میں نم تَلِدْ النِّسَا خُلِقْتَ مُبَارَعًا مُبَارَعًا مِنْ كُلِّ عَيْبًا كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَا تِكَ وَأَحْسَنُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَدْ عَيْنِي اس میں اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں تفضیل بھی ہے کیونکہ اس کی اگزامپل نہیں ہے کھر میں ترجمہ کر رہی لیتا ہوں میں نے کہا دیا لیکھ لیا ہم یہاں پر ترجمہ کر رہا ہوں وَأَحْسَنُ مِنْكَ اور کتنا حسین اور آپ سے دا کوئی حسین وَأَحْسَنُ مِنْكَ اور آپ سے بھڑھ کر حسین لَمْ تَرَقَدْ عَيْنِي میری آنکھوں نے نہیں دیکھا ہرگز نہیں دیکھا کبھی نہیں دیکھا وَأَجْمَلُ مِنْكَ اور آپ سے زیادہ جمین صاحبِ جمال خوبصورت شخص لَمْ تَلِدِ النِّسَا آج تک ہرگز کسی معنے نہیں جانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں نے آج تک آپ سے بڑھ کر کوئی خوبصورت کوئی حسین شخص دیکھا ہی نہیں اور دیکھتی بھی کیسے میری آنکھیں جب کسی معنے جنائی نہیں تو یوں اس کا ترجمہ میں اپنے حساب سے کرتا ہوں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَدْ عَيْنِي اور میری آنکھوں نے آج تک آپ سے بڑھ کر کوئی حسین شخص دیکھا ہی نہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَا اور آج تک کسی معنے آپ سے بڑھ کر جمیل شخص کوئی جنائی نہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأَمْ مِنْكُ لِعَائِ بِنْ آپ ہر عہب سے پاک اور صاف اور منظر پیدا کیا گئے ہیں اس طرح پاک پیدا کیا گئے ہیں عہبوں سے جیسے کہ گویا کہ آپ نے آپ کو پیدا کیا گیا ہے ویسی جیسے آپ نے چاہا گویا کہ آپ کو اپنی مرضی سے ہی پیدا کیا گیا یعنی کہ میں آپ نے تھوڑا منلنگانا طریقے میں کہوں جیسے کہ آپ نے خود کہا ہو یا اللہ میری انگلیاں ایسی بنانا کہ میں اوپر اٹھاؤں اور چاند کے دو ٹپلے ہو جائے یا اللہ میری آنکھیں ایسی بنانا کہ جو بھی میری آنکھوں میں دیکھے تو دیوانا ہی دیوانا ہو جائے یا اللہ میرا چہرہ یوں اس طرح سے چمکدار بنانا کہ لوگ حیران ہو جائے کیا سورج چمکدار ہے کہ ان کا چہرہ چمکدار ہے یا اللہ میرے میری سپیٹ جو میری موت کا جو پانی ہے وہ اتنا زیادہ عظیم اور عظمت والا بنا لینا کہ میں جس پانی میں ڈالوں اس میں برکتے ہو جائے آپ اس طرح آئے وہ اسے پاک اور ساپ ہیں کہ انہ کا خلق تک کہ انہ کا قد خلق تک جیسے کہ آپ اپنی مرضی سے ہی پیدا ہوئے ہیں جس طرح آپ نے چاہا اس طرح آپ کو اللہ نے بنایا ہے تو یہ صحابہ کا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا یہ عالم تھا وہ اتنی حسین اور جمیر اتنی عبوس پاک اور ساپ یہ صحابہ کہہ رہے ہیں جیسے کہ آپ خود اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں جیسے کہ آپ نے خود کہا اللہ سے کہ میری عبروں یوں بنا لینا میری عبروز یوں بنا لینا میری آکھیں یوں بنا لینا میرے ایک رخصار اس طرح سے بنا لینا میرے پیر اس طرح سے بنا لینا ایک صحابیہ ہے وہ فرماتی ہیں جب حجت الودا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر تشریف فرماتے ہیں میرے والد صاحب گئے حضوری کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال پوچھنے کچھ کوشن پوچھنے گئے ان کے پاس کہتے کہ میں دور سے دیکھ رہی تھی تو میں تو ان کا چہرہ نہ دیکھ سکی حیاء کے امارے میں نے اپنی آنکھیں نہ اٹھائی لیکن میں نے ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیر کے پیر کے ایک انگلی دیکھی جو تھم کے پاس میں انگلی ہوتی میں نے وہی دیکھی فرماتی ہے مان نصیت افیر مان نصیت میں آج تک اس چیز کو نہیں بھولی ہوں جو کچھ میں نے دیا کتنی خوبصورت وہ انگلی تھی پیر کی کہ آج تک وہ میری نظروں میں ہیں تو جس کے پیر کی انگلی کتنی خوبصورت ہو اس کا چہرہ کتنا خوبصورت ہو کتنا خوبصورت ہو اس لئے تو حضرت ابوباقر صدیق رضی اللہ تعالی نے کہا وہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تھے تو حضرت ابوباقر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے فرما دے کہ میری گود میں تشریف فرما حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام آ گیا کہتے کہ کھڑکی کھلی ہے اور چاند چمک رہا ہے میں ایک نظر چاند پہ مار رہا ایک نظر چاند پہ ڈار رہا اور پھر اس کے بعد چہرے کا دیدار بھی کر رہا ہوں پھر چاند کو دیکھ رہا ہوں پھر چہرے کو دیکھ رہا ہوں پھر چاند کو دیکھ رہا ہوں پھر چہرے کو دیکھ رہا ہوں پھر میں مجھے یہ سمجھ آ گیا کہ چاند سے بڑھ کر خوبصورت میرے آقا کا چہرہ ہی ہے تو یہ چہرہ ان کا اتنا خوبصورت تھا تو ایک پاکستان کے ایک بہت ہی مشہور ولی ہے بہت ہی مشہور ولی پیر مہر علی شاہ غولڈوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی ایک پنجابی میں ایک نات کہی ہے وہ کہتے ہیں کہتے کہ مکچند بدر شعشانی ہے ان کا مخرا ان کا شہرا تو چان سے بڑھ کر شعشانی ہے چمکدار ہے ان کے ماتھے پہ تو نورانی لائٹ کی چمک ہے نورانی نور کی چمک ہے روشنی کی چمک ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے ان کے زلفیں کالی اور آنکھ ان کی بہت مستانی ان کی نظر بہت نشیلی مخمور اکیہن مہد برییاں وہ آنکھیں کتنی مخمور کتنی نشیلی نشے ہی نشے میں ان میں پڑ جاتے ہیں دو عبرو قوس مثال سن ان کے دو عبروں کیسے ان کے دو بھویں ان کی دو آئیبروز جیسے کہ کمان جیسے ہوں ایرو جہاں سے تیر کھینچی جاتی دو عبرو قوس مثال سن جے تون نوک مجھا دے تیر چھٹن جب دیکھتے ہیں پیار بھری نگاہوں سے تو گویا وہاں سے تیر نکل کے دیکھنے والے کو قتل ہی کر ڈالتے ہیں اپنے عشقوں میں جب کوئی ان کے چہرے کو دیکھتا ہے تو ان کے آئیبروز اور ان کے آنکھوں سے جو ریز نکلتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ قتل ہی کرتا ہے یعنی ان کے پیار میں دیکھتے ہیں فنہ ہی ہو جاتے مر ہی جاتا انسان تو یہ چہرہ مو میں تو دھانت جو ہیں جب وہ چمکتے ہیں تو گویا موتیاں پرلز چمکتے رہتے ہیں ڈائمنز چمکتے رہتے ہیں اس صورت نو میں جان آخا جانا کی جان جہاں آخا سچ آخا تے رب دی شان آخا جس شان تو شانا سب بنیا میں اس سارے کا ترجمہ نہیں کروں گا لیکن جو مجھے ابھی کہنا ہے وہ آگے کہوں اے صورت ہے اے صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت فٹیاں جھد گھڑیاں دسے صورت رہ بے صورت دا توبہ رہ کی عین حقیقت دا پر کم نہیں بے سو جھت دا کوئی ورلیاں موتی لے تریاں اے صورت شالہ پیش نظر رہے وقت نزاتے روز حشر یہی صورت ہمیشہ پیش نظر ہو ہمیشہ میرے آنکھوں کے سامنے ہو جب رہے وقت نزات جب مجھے موت آئے پیروز حشر اور قیامت کے دن بھی میری آنکھوں کے سامنے یہی صورت ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جمکدار صورت وچ قبر تھی پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھے سنتد خرییاں اور جب میرا گزر قبر سے ہو جائے جب میں قبر میں ڈالا جاؤں اور جب میں پل سراج سے چلوں تو میرے جتے بھی کمیاں جب میں لڑکھڑا ہوں تو یہ صورت میرے سامنے میرا سہارا بن جائے میں اس کو دیکھ کے وہ سفر پار کرلوں یعطی کا رب کا داست اسیاں حطردہ تھیں حطردہ تھیں پوری آس اسیاں لجپال کریسی پاس اسیاں وشفع تشفع صحیح پڑیاں لا ہو مخت برد یمن منبہ نوری جھلک دکھاؤ سجن وہاں مٹھیاں گالے لاو مٹھن جو حمرہ آبادی سن کریاں کہتے ہیں کہ جو آپ کہے چمکتار چہرہ ہے برد یمن سے باہر تو نکالیے برد یمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ مبارک قبر پہ ایک چادر ہے یمن سے آلی ہے اس کو برد یمن کہتے ہیں یمن سے لائی گئی چادر ان کے مبارک قبر پہ رکھی رکھی گئی ہے یعطیٰ اس یمنی چادر سے اپنا مخرا باہر تو نکالے منبہ نوری جھلک دکھاؤ سجن جو نور کا سورس ہے نور کا جو منبہ ہے میرے سجن وہ چہرہ تو دکھائیں وہ مٹھیاں گالیاں اللہ مٹھن وہ میٹھی میٹھی باتیں میرے ساتھ بھی کیجئے نا جو حمرہ وادی سن کریاں جو اپنے حمرہ وادی میں میرے ساتھ کری تھی انہوں نے خواب میں دیکھا تھا وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حمرہ وادی میں کچھ باطن سے ہوئی تھی کہتے ہیں کہ جو وہاں اپنے باتیں میرے ساتھ کری تھی وہ باتیں یہاں بھی تو کیجئے پھر سے کیجئے نا حجرے توں مسجد آو ڈھولن نوری جات دے کارن سارے سکن دو جگ اکھیاں رہ دا فرش کرن سب ان سو ملک خوراں پریاں اہاں سکن دیاں تے کرلا دیاں تے لکھواری صدقے جھان دیاں تے اہاں بردیاں مفت وکان دیاں تے شالاں اون ود بھی او گھنیاں اب جو کہنا ہے وہ اب سنیں سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک کتھے مہر علی کتھے تیری سنا قصطاخ اکھی کتھے جان رہی ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک یہ ہیں یہاں پہ فعل تاجو سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک کتھے مہر علی کتھے تیری سنا قصطاخ اکھی کتھے جان رہی ہیں انہیں کہ سبحان اللہ کی پاک ذات ما اجملک ملک اللہ نے آپ کو کتنا جمیل بنایا ما احسنک اللہ نے آپ کو کتنا حسن بنایا یہ فعل تاجب ہے ما اکملک اللہ نے آپ کو کتنا کامل اور کتنا اکمل بنایا اکمل مطلب پرفیکٹ اس پرفیکشن کے سادہ بنے ہیں کہاں کتھے مہر علی کہاں مہر علی اپنا نام شاعر کا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا کہاں میں اور کہاں آپ کی تعریف آپ کی نات کرنا گستاق اکین کتھے جہاں ریا گستاق نظر میری کہاں جا ٹھہرے گی میری نظر کی حد ہی کیا ہے میری نظر کی لیمٹ ہی کیا ہے میں تو بس یہاں تک دیکھ سکتا ہوں آپ تو ورہ الورہ ہے آپ کی ذات تو وہ تو نظروں میں آنے ہی سکتی تو یہ اکزامپل سبحان اللہ ما میں لکھتا ہوں یہاں پہ یہ فرماتے ہیں سبحان اللہ ما اجملک ما اجملک ما احسنک ما اکملک ما احسنک ما اکملک اس کے بعد ہے کتھے مہر علی کتھے دیری سنا گستاق اکین جاڑیا یعنی کہاں مہر علی اور کہاں آپ کی سنا یہ تو گستاق نظر ہے بے عدب نظر ہے تو میں تو گستاقی ہی کروں گا میری میری نظر کی لیمٹ کیا ہے میں تو بس یہیں تک دیکھوں گا مجھے کیا ہی اکتا مجھے تو بس آپ انسانی صورت میں دیکھ رہے ہیں امام الانبیاء ہی میں جانتا ہوں میں تو بس اتنا ہی جانتا ہوں کہ آپ سید المرسلین ہیں میں تو بس اتنا ہی جانتا ہوں کہ آپ رحمت اللہ میں تو زیادہ زیادہ ہی کہہ سکتا کہ آپ شفیو المزدبین ہیں اس سے آگے تو مجھے کچھ پتا ہی نہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا صحابہ سے حضر اوکر صدیق سے فرمایا اے ابو بکر سن لو سن لو سن لو لم یعرفنی اللہ ربی ابو بکر مجھے کسی نے نہیں پہچانا آج تک سوائے میرے رب نے رب کے سوائے مجھے کوئی نہیں چاہتا اقبال بھی یہی بولے محمد صرف وحدت ہے رمض ان کی کوئی کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحدت کا ایک صرف ہے ایک راز ہے رمض ان کی کوئی کیا جانے ان کی حقیقت کوئی کیا جانے ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ شریعت میں وہ بندہ ہے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے پھر باقی اللہ جانے کہ وہ کیا ہے اللہ نے ان کو کیسے بنایا کیا بنایا کس شان سے بنایا خود اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو یہ ہم نے آج پھیلے تعجب کر لیا انشاءاللہ ہم نیکس کلاس سے نیا ٹاپک بھی دیکھ لیں گے اور بہت ہم ہم ٹرانسلیشن پریکٹس نہیں کر رہے ہیں تو آپ لوگ آپ لوگ سب لوگ نا اور پھر مشابہ بالفیر اور ماولہ مشابہ بالایسہ اور لا نفی جنس پڑھ کے آئے گا تب تک پڑھ کے آئے گا سارا پہلے سے لے کر تب تک آپ لوگ نیکس کلاس میں پڑھ کے آئے گا انشاءاللہ ہم پریکٹس پیسے کرنا شروع کریں گے ہم دیکھیں گے کیسے ٹرانسلیشن کریں گے وہ سارا ریوائز بھی ہو جائے گا اور جہاں جہاں ہندکتیں ہوں گی وہ سب دور بھی کر لیں گے انشاءاللہ ہم ویک میں کچھ دن ٹرانسلیشن کے لئے رکھیں گے اور کچھ دن آگے پڑھیں گے سر ایک question تھا اس کے لیے یا سر سر جیسے ہم نے پڑھا اس میں تبزیل میں دوسرا طریقہ بھی بنتا ہے جس میں وہ کنڈیشنز فلفل ہوتی ہے اس کو ہم اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں اشدہ اس میں بھی ہوتا ہے ویسے کیا نا میں نے جن کا بنتا ہے جن کا وہ اوپر آٹھ کے آٹھ کے فالو نہیں 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 یہاں یہاں وہ نہیں یہ بس یہاں سب سے در یہاں تو ما آفعالہ جیسا یہ یوز ہوتا ہے اس کے بعد قلبیں اس کے بعد فعولہ اور جو وہ نیچو لیکن کلشنز فالو نہ کرے ان کا ایسے بناتے ہیں اور پھر جیسے ہم نے وہاں دیکھا کہ وہاں بھی ہم اشدہ یوز کر سکتے یہاں وہ یوز نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ لوگ ریوائز آئیے کر نیکس کلاس میں اتنا پارٹ انشاءاللہ ہم اللہ نے چاہت ہو ہاں میں بھی جو نیکس کلاس ہوگی فریڈے پاس انشاءاللہ سیٹریڈے کو ہم ایک پریگراب ٹراورسٹر کر لیں انشاءاللہ ہاں بس آپ پھر حال آپ اسم تک ہی سارا ریوائز کر کے آئے گا سارا اسم پارٹ آپ لوگ ریوائز کر کے آئے گا سیٹریڈے کو سارا اسم پارٹ آپ لوگ ریوائز کر کے آئے گا انشاءاللہ پھر آگے ہم جو الکا بھی دیکھ لیں گے ٹھیک چلے میں میٹنگ کر لیتا ہوں ملتے ہیں نیکس کلاس میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرک